مانف جاتی مانف نیتر کی سنرچنا نیتر کی سمنجن شمتہ اور درشتی دوش تتھا ان کے سنشودھن کے بارے میں مانف نیتر کا لینس نکائے ایک پرکاش سگرہی پردے جسے ریٹنا یا درشتی پٹل کہتے ہیں پر پرتیبیم بناتا ہے نیتر میں پرکاش ایک پتلی جھلی سے ہو کر پرویش کرتا ہے جسے سوچ منڈل یا کورنیا کہتے ہیں نیتر میں پرویش کرنے والی پرکاش کرنوں کا ادھیکانچ اپوارتن کورنیا کے باہری پرشت پر ہوتا ہے نیتر گولک کا ویاس لگ بھگ 2.3 سنٹی میٹر ہوتا ہے کورنیا کے پیچھے ایک سنرچنا ہوتی ہے جسے پری تاریکہ کہتے ہیں پری تاریکہ ایک گہرا پیشیا ڈائیفرم ہوتی ہے جو پتلی کے سائز کو نیاندھرت کرتا ہے پتلی نیتر میں پرویش کرنے والے پرکاش کی ماترہ کو نیاندھرت کرتی ہے ادھیک پرکاش میں پتلی کا سائز گھڑ جاتا ہے اور دھیم پرکاش میں اس کا سائز بڑھ جاتا ہے اور ادھیک پرکاش نیتر میں پرویش کر پاتا ہے کسی ویقتی کی آنکھوں کا رنگ اس کی پری تاریکہ کی رنگ کی وجہ سے ہی ہوتا ہے کرسٹلیر لینس ویبھن دوریوں پر رکھی وستو کو ریٹنا پر فوکسید کرنے کے لیے آوشک فوکس دوری میں سوکشم سمایوجن کرتا ہے لینس ریٹنا پر کسی بھی وستو کا اُلٹا تثہ واسطوک پرتیبیمب بناتا ہے ریٹنا ایک کومل سوکشم جھلی ہوتی ہے جس میں پرہت سنکھیا میں پرکاش سگرہی کوشکائیں ہوتی ہے جو پردیتی ہونے پر ویدیوت سگنل اُتھپن کرتی ہے یہ ویدیوت سگنل درکت انترکاؤں دوارہ مستکش تک پہنچا دیے جاتے ہیں ابھی نیتر لینس ایک ریشے دار چیلیوت پدھارت کا بنا ہوتا ہے اس لیے اس کی وکرتا میں کچھ حد تک بکشمابی پیشیوں دوارہ روپانترن کیا جا سکتا ہے وکرتا میں پریورتن ہونے پر اس کی فوکس دوری بھی پریورتت ہو جاتی ہے دور رکھی وستو کو فوکس کرنے کے لیے پیشیاں شتل ہو جاتی ہے جس سے لینس پتلا ہو جاتا ہے اس تھیتی میں ہم دور رکھی وستو کو سپش دیکھ پاتے ہیں لیکن نکٹ وستو ہمیں دھندلی نظر آتی ہے نکٹ وستو کو دیکھنے پر پیشیاں سکڑ جاتی ہے جس سے لینس کی وکرتا بڑھ جاتی ہے اور فوکس دوری گھڑ جاتی ہے اور ہم اس وستو کو سپش دیکھ پاتے ہیں ابھی نیتر لینس کی وہے شمتہ جس کے کارن وہے اپنی فوکس دوری کو سمائیوجد کر لیتا ہے سمنجن کہلاتی ہے تدھا بھی ابھی نیتر لینس کی فوکس دوری کیے جس چھت سیما سے کم نہیں ہوتی سمانیہ طور پر یہ نیونتم سیما 25 سیم ہوتی ہے جس کا مطلب ہے کہ کسی وستو کو سپش دیکھنے کے لیے اسے نیتروں سے کم سے کم 25 سیم کی دوری پر رکھنا ہوگا انیہ تھا نیتروں پر تناف پڑ سکتا ہے اسے نیتر کا نکٹ بندو کہتے ہیں اور اسی طرح وہے دور کم بندو جس تک نیتر وستو کو سش پشت دیکھ سکتا ہے نیتر کا دور بندو کہلاتا ہے سمانیہ نیتر 25 سیم سے اند دوری تک وستووں کو سش پشت دیکھ سکتا ہے ہم چار درشتی دوشوں کے بارے میں سیکھیں گے نکٹ درشتی دوش دیرگ درشتی دوش موتیا بند اور جرا دور درشتیتا نکٹ درشتی دوش یکت ویقتی کیول نکٹ رکھی وستووں کو ہی سپشت دیکھ پاتا ہے ایسے دوش یکتی کا دور بندو اند پر نہ ہو کر نیتر کے پاس آ جاتا ہے اور وہے کچھ میٹر دور رکھی وستووں کو ہی سپشت دیکھ پاتا ہے نکٹ درشتی دوش یکت نیتر میں کسی دور رکھی وستو کا پرتیبیم ریٹنا پر نہ بند کر اس کے سامنے بندتا ہے اور اس لیے دوش یکت ویقتی کو وہے سپشت نہیں دیکھ پاتا نکٹ درشتی دوش کے اتپن ہونے کے دو کارن ہو سکتے ہیں لینس کی وکرطہ کا اتھیاد ہونا یا نیتر گولک کا لمبا ہو جانا ان کارن کی وجہ سے پرتیبیم ریٹنا پر نہ بن کر اس کے سامنے بندتا ہے اس دوش کو کسی افتر لینس کے افتر لینس پرتیبیم کو واپس ریٹنا پر لے آتا ہے نکٹ درشتی دوش پر ادھارت ایک ادھارن دیکھتے ہیں کسی نکٹ درشتی دوش یکت وکتی کا دور بندو نیتر کے سامنے 80 سیم دوری پر ہے اس دوش کو سنشودت کرنے ہیتو آوش یک لینس کی پرکرطی تدھا شمتہ کیا ہوگی جیسا کی آپ دیکھ سکتے ہیں اس وکتی کا دور بندو 80 سیم کی دوری پر ہے ہم ایک لینس کا اپیوک کر اسے سنشودت کرنا چاہتے ہیں تو ہم چاہیں گے کہ اس دور بندو کا پرتیبیم آنند پر بنے تو اس لینس کے لیے بیم اور پرتیبیم بدوری آنند کے برابر ہوگی تو لینس فارمولا کا اپیوک کریں تو ہمیں اس لینس کی شمتہ پرابط ہوگی مائنس 1.25 ڈائوکٹر یعنی اپیوک افتر لینس کی شمتہ مائنس 2.5 ڈائوکٹر ہونی چاہیے دیر کی درشتی دوش یکت ویقتی نکٹ رکھی وستو کو سپشت نہیں دیکھ پاتا ہے ایسے دوش یکت ویقتی کا نکٹ بندو 25 سنٹی میٹر سے دور ہٹ جاتا ہے اور اسے صرف دور رکھی وستو ہی سپشت نظر آتی ہے ایسے دوش یکت نیتر میں کسی نکٹ رکھی وستو کا پرتیب ریٹنا پر نہ بن کر ہو سکتے ہیں لینس کی فوکس دوری کا اتھی دکھ ہو جانا یا نیتر گولک کا چھوٹا ہو جانا ان کارنوں کی وجہ سے وستو کا پرتیب ریٹنا کے پیچھے بن جاتا ہے اس دوش کو اپیوکت شمتہ کے اویساری لینس کی اپیوک سے سنشود کیا جا سکتا ہے اتھ لینس یکت چش میں اتھ فوکس سمتہ پردان کرتے ہیں اور وستو کے پرتیب کو واپس ریٹنا پر لے آتے ہیں جس سے بھے ویستو واپس سپشت نظر آتی ہے دیرک درشتی دوش پر ادھارت ایک ادھارم دیکھتے ہیں ایک دیرک درشتی دوش یکت نیتر کا نکٹ بندو ایک میٹر ہے اس دوش کو سدش شود کرنے ہیتو آوش یک لینس کی شمتہ کیا ہوگی تو جیسا کی آپ دیکھ سکتے ہیں اس دوش یکت نیتر کا نکٹ بندو ایک میٹر کی دوری پر ہے سامانی نیتر کا نکٹ بندو 25 کی دوری پر ہوتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ایک ابھیساری لینس کا اپیوگ کر کے ہم اس نکٹ بندو با پرتی بم 25 سیرم کی دوری پر بنائیں تو لینس فورمولا کے انسار ہم بم دوری کو مائنس ایک میٹر اور پرتی بم دوری کو 25 سیرم رکھ دیں تو ہمیں لینس کی شمتہ پرابت ہو جاتی ہے یعنی اپیوگ تبیساری لینس کی شمتہ تین ڈائوپٹر ہونی چاہیے کبھی کبھی ادھے کائیو کے کچھ ویقتیوں کے نیتر کا کریشٹلی لینس دودیا تتہ دھندلہ ہو جاتا ہے اس تھتی کو موتیا بند کہتے ہیں اس کی کارن نیتر کی درشتی میں کمی یا پون روپ سے درشتی شائع ہو جاتا ہے موتیا بند کی شیل چکتصہ کے پسچات ہی درشتی کا لوٹنا سمبغ ہوتا ہے آئیو میں گھردی ہونے کے ساتھ آنکھوں کی پکشمابی پیشیاں دربل ہو جاتی ہے تتہ کریسٹلی لینس کے لچیلے پن میں کمی آ جاتی ہے اس کی وجہ سے آدھے کائیو کے ویقتیوں میں نیتر کی سمجھن شمتہ گھڑ جاتی ہے اسے ہم جرہ دور درشتی دوشتی کہتے ہیں آدھے کانچ ویقتیوں کا نکڑ بندو جرہ دور درشتی دا کی وجہ سے دور ہڑ جاتا ہے پر کبھی کبھی کسی ویقتی کے نیتر میں دور درشتی دوش تتھا نکڑ درشتی دوش دونوں ہو سکتے ہیں ایسے ویقتی بائی فوکل لینس یک چشموں کا اپیوگ کرتے ہیں بائی فوکل لینس کے چشمے میں اوپر کا بھاگ افتر لینس کا بنا ہوتا ہے اور یہ دور رکھی بستو کو سسپش دیکھنے میں سہایک ہوتا ہے پرنتو نچلا بھاگ اس کا اتر لینس سے بنا ہوتا ہے اور یہ نکڑ رکھی بستو کو دیکھنے میں سہایک ہوتا ہے آج ہم نے سیکھا مانگ نیتر کی سن رچنا کے بارے میں نیتر کی سمنجن شمتہ کے بارے میں درشتی دوش اور ان کے سنشودھن کے بارے میں دھنیواد